انقلاب انقلاب کسی نے سوال کیا ہے کہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے ہم زندہ و جعوید کا ماتم نہیں کرتے دس لاکھ روپے انعام دوں گا اللہ میں اقبال کا ثابت کر کے دکھاؤ گی شیر یہ کیمرہ ہے کوئی تحریر لکھوانا چاہے قرآن لے آئے میں قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دیتا ہوں دس لاکھ روپے پیش کروں گا اس کا مذہب قبول کروں گا پچھلی زندگی سے توبہ کروں گا اور اگر یہ شعر علامہ اقبال کا نہیں بھر لانت اللہ علالقاض بھی جھوٹے بھی لانت اس کے پیروں پر بھی لانت شرابی آدمی جی شراب وہ گناہ ہے کہ امام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک قطرہ بھی پیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا ہم آل محمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ایک بہن نے اپنے بھائی کے لیے خدا اس سے بھائی دے مومن بے گھر رہے اللہ گھر دے اولاد نرینہ کے لیے دعا ہے جیشیوں نے خود مارا ہے خود روتے وہ جہالت والا زمانہ چلا گیا اب تو دور دو چار کا زمانہ ہے دو منٹ میں پتا چل سکتا ہے حسین کو کشن مارا کاغذ پہن اٹھا کے قاتلوں کے نام لکھتے ہیں کٹھےوں کے لانت بھیجتے ہیں جس کی شکل خراب ہو جائے سمجھو وہی قاتل اللہ میکبال اللہ میکبال کا شیر ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اور یہ علامہ اکبال کا شیر نہ ہو میری وہی شرطیں ہیں جو میں نے پہلے کہی تھی دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغیش کے اہلِ بیت مرشدی دل میں ہے مجھ بے عمل کے صرف علامہ اکبال نہیں ہر اچھی ماں کے بیٹے کو اہلِ بیت سے پیار رہے ماں آبارہ ہو تو علی کی عزت کا پتہ نہیں چلتا دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغیش کے اہلِ بیت دھونڈتا پھرتا ہے زلِ دامنِ حیدر مجھے دل میں ہے دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغیش کے اہلِ بیت دھونڈتا پھرتا ہے زلِ دامنِ حیدر مجھے علی کا دامن سایا کرنے کے لیے مجھے دھونڈ رہا ہے رونے والا ہوں غریبِ کربلا کے غم میں میں کیا دُرِ مقصد نہ دیں گے ساکھیہ کوسر مجھے اور اقبال کے شیر تو سنو دو تمہیں غش آ جائے اقبال کہتا ہے ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال کوئی حساب ہے کمبخت کے کمالوں کو سنا ہے صورتِ سینہ نجف میں بھی ہے دل کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کو اور اقبال فرماتے ہیں جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے ہمیشہ وردِ زباہِ علی کا نام اقبال کہ پیاس روح کی پوچھتی ہے اس نگینے سے یا اقبال فرماتے ہیں آدمی کام کا نہیں رہتا آدمی کام کا نہیں رہتا عشق میں یہ بڑی خرابی ہے پوچھتے کیا ہو ملحبِ اقبال یہ گناہگار بھو ترابی ہے لہذا جھوٹ سے پرہیش کرو بڑی چوتیاں پڑنی ہیں دو جیبن جتنے سوالوں مجلس پرسوں بھی ہوگی انشاءاللہ گیارہ محرم جتنے کوئی سوال کرنا چاہے امام حسین کے صدقے جواب دینے کے لئے حاضر خدمت جی مولا علی کے کتنے بیٹے ہیں ان کے نام بتائیں اس سوال کا مطلب بھی ہم سمجھتے ہیں بنی امیہ کے بے غیرت مورخوں نے علی کے بیٹوں کے نام کچھ کمینوں کے نام بے لکھے یہ ثابت کرنے کے لئے جی مولا علی کا تو ان سے بڑا پیار تھا میں کہتا ہوں اچھے نام وہ ہیں یا حسن حسین تو ان کے اپنے پیروں کے بیٹوں میں علی کے گھر کا کوئی نام دکھاؤ ایک سائیڈ پہ تم کام کر گئے دوسری سائیڈ پہ بھول گئے لہذا پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں جس کا نام عثمان لکھ دیا گیا علی کے بیٹوں میں اس کا نام عمران ہے علی نے اپنے دادے کے نام بے نام رکھنا ہے یا بطول کے قاتل کے نام بے نام رہے اللہ یہ ساری دعائیں قبول فرمائے اور باقی جو شیعوں میں کوئی سوال کرنے والے ہیں کی زنجیر مارنی چاہیے کہ نہیں پہلی بات ہر ایک کو سپیشل دربیت نہیں دی جاتی امام زمانہ کے لشکر میں بھرتی ہونے کے قابل نہ ہو وہ زنجیر کیسے مارے یہ سپیشل ٹریننگ ہے اس کے لیے ہے جو کالیفائیڈ کرتا ہے امام زمانہ کے لشکر کرے باقی ڈھکو جیسے کروڑ کتے بھونکتے رہے میں آپ سے پوچھتا ہوں چوتھے امام کیا روتے تھے جیسے پتہ ہے وہ بولے خون روتے تھے تو آپ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ خون حسین کے لیے نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے باقی یہ جو مکسرین کا ایک چکر ہے کہ بلڈ بینک میں خون دے دیں اللہ کرے گا یہ بیماری یہاں نہیں آئی ہوگی نہور کراچی میں آ چکی ہے امام حسین کے نام میں بلڈ بینک میں خون دے دیں خون بھی نکل جائے گا امام حسین بھی خوش ہو جائیں گے تو میں کہتا ہوں اگر اتنا شوق ہے تو حاج والے پیسے یتین کو جمع کرو بکرے کے قربانی کے پیسے بکرہ نہ کروگے تو کیا ہو جائے گا کسی بیوہ کو پیسے دے دو تجھے تعبیر کی یاد منانے کی تمیز نہیں ہے خواب کی یاد منانے کی تمیز کیا تقابل ہو خلیل اللہ کا شبیر سے خواب افضل ہو نہیں سکتا کبھی تعبیر سنے اور یہ جو ہے ہم زندہ جعبید کا ماتم نہیں کرتے یہ لکھنو کو ایک بے غیرت تھا جیسے نے شیر کہا تھا اور اس کے جواب میں مذہب شیعہ نے پانچ ہزار سے زیادہ شیر گئے ایک شیر میں بھی سنا دیتا ہوں اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر یہ بینر بنوا کے لکھوا دینا اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر اور سبت پیمبر کے کبھی غم نہیں کرتے معلوم ہوا حافظ ناجیز کو یہ راز قاتل کبھی مقدور کا ماتم نہیں کرتے سلام ادامہ حیداری حیداری اس لئے سامینِ گرامی قد آلِ محمد کا مذہب خاموش کرانے والا مذہب نہیں جتنا سوال جس کے ذہن میں آئے اس مذہب کی صداقت اس لئے کہ کیوں میں اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں میں کوئی اتنا بڑا مولوی ہوں دعوی میں نے بہت بڑے مولویوں والا کیا کیوں کیا ہے چھٹے امام نے ایک بندہ ہے جس کا نام تھا حشام آلِ محمد کے لئے بہت بولتا تھا ان کے حق میں پانچویں امام کی شہادت ہوئی ایک بندہ نے کہا تھیرا امام مر گیا میں نے یہ جواب پہلے بھی دے دیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں قرآن کی قسم رحمان کی قسم آلِ محمد کی قسم امام حشین کے پیگنا خون کی قسم اللہ اس میں لانت کرے جو صحابہ کو برا کہتا ہو اور اللہ اس میں بھی لانت کرے جو بھرے کو صحابہ ہی کہتا ہے یہ ہمارا مذہب ہے تو سب پریشان بیٹھے ہو نہ صحابی برا ہو سکتا ہے نہ برا صحابی ہو سنیتا ہے شیعہ کی کتابوں میں سے نہیں اپنی کتابوں میں سے مولوی کی بکواس سے نہیں اپنی کسی کتاب سے انہیں رسول کے جنازے میں ثابت کر میں قدم چومنے پہ تیار ہوں مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو وہ خوش نصیب ہے جیس پہ رسول راضی ہو جسے جسے بھی کہو مان لوں گا میں اس کو مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو جا اپنی بخاری سے مٹا کہ فاطمہ دو زہرہ غزبناک گئے جب تک اس میں یہ فکریں لکھے ہوئے ہیں جس پر بطول غزبناک ہو اس کمینے کو میں کیسے رضی اللہ ہوں موسیقی